جی بالکل تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعید ریزیوی اس وقت سلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یخجیتی کے لیے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کورٹ شکٹا کے علاقے مانا امدانی میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اس درد اور اس کرب اور اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے یہ جنوبی پنجاب کے بھائی جس مشکلات مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں ہم صرف اس مشکلات کو ایک محسوس کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے دوستوں کا اس وقت کیا حال ہے باقی ہمارے جتنے بھی یہ کارکنان ہیں انہوں نے بہت ساری امدادی کاروائییں شروع کی بلوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب تک آپ کو میدان عمل میں اور عملی طور پر اگر کوئی میدان میں نظر آئیں گے تو یہی ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں یہ لوگ مطلب ایک خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں انہوں نے کیمپ بھی لگا رکھے ہیں اور لاہور سے لے کر کراچی تک سارے لوگ ٹی ایل پی کے کارکنان محبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس وقت قوم کے ساتھ ہیں اس مشکل گڑی میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے ہر صورت ہمیں جی جیسے کہ حافظ سعاد ریزوی نے کہا کہ اس وقت ہم صلاح متاثرین کے ساتھ اتارے یکجیتی کے لیے اور ان کے لیے امدادی سمانہ کٹھا کر رہے ہیں کوہ سلمان کی تقریباً تین سو کلومیٹر کی پٹی جو رمک سے لے کر کشمور تک تقریباً چھ لاک سے زیادہ افراد براہ راست متاثرین